سلام علیکم ویڈیو آج کی ویڈیو میں میں گاڑی کے کام کراؤں گا یعنی کہ گاڑی کے مینٹینس کی ویڈیو ہے اور اس میں جیسے کہ یہ گاڑی لگی ہے تو یہ ٹینٹ پڑ گیا ہے اس میں اور وہاں پر یہ اس گیٹ میں لگی ہے ریورس کرتے ہوئے اور یہ دیکھیں میسنگ یہ ٹنڈا وہ پڑھا ہوئے یہ بھی ٹوٹ گیا ہے اس گیٹ کا نا تو کافی زور سے لگی ہے باقی بھی اس میں کچھ مسئلے ہیں جو کہ صحیح کروانے ہیں جیسا کہ اس کو اگر ہم سٹارٹ کر دیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو فیول والی کیج ہے نا یہ گر جاتی ہے اکثر اور لو فیول کی وارننگ آ جاتی ہے اس کے علاوہ یہ سکرین کا بھی جو ہے نا سوفٹ ائر ڈیلیٹ ہو جاتا ہے پہتہ نہیں کیا ہوتا ہے یہ ختم ہو جاتا ہے یہ دوسری بار ہوا ہے اس کے ساتھ تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے تو ابھی میں جا رہا ہوں سوزوکی کے سینٹر وہاں جا کے یہ مسئلے انہیں بتاتا ہوں کہ یہ یہ مسئلے ہیں اور دیکھتے ہیں وہ اس کا کیا حل کرتے ہیں تو چلیں چلتے ہیں پھر میں آگیا ہوں سوزوکی سینٹر یہ دیکھیں یہ اس کو ہیٹ گن سے گرم کر رہے ہیں پہلے پمپر کو اور یہ اب انہوں نے ڈینٹ نکالا ہے اور اب اس کو سیٹ کر رہے ہیں یہ دیکھیں کیسا پیارا ڈینٹ نکلا ہے اب اس کے بعد یہ پینٹ کریں گے اس کو کلم لگانا کہتے ہیں یہ دیکھیں کیسا پیارا ڈینٹ نکلا ہے اس گوڈ اس نیو ہوگی یہ گاڑی اب یہ سوفٹ انسٹال ہو رہا ہے اچھا تو سارے کام ہو گئے ہیں اور اس کا جو فیول گیج والا تھا انہوں نے ریسیٹ ہی کیا ہے مجھے تو نہیں لگتا اسے سیٹ ہوگی یہ چیز لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دو دن دیکھیں اگر دوبارہ مسئلہ کرتے تو پھر فیول گیج سارا وہ کھولنا پڑے گا لمبا کام ہے تو ابھی چلتے ہیں گھر اور پھر دیکھتے ہیں شاید میں نے پھر کرولا کا بھی کام کرانا ہے تو اس میں بھی اس کا گئر آئل چینج کروانا ہے دیکھتے ہیں اگر ٹائم ہوا بھی تو وہ کرائیں گے چلیں گھر جا کے ملتا ہوں پھر میں آپ کو فائنلی گھر آگیا ہوں اور اب جو ہے کرولا کو لے کے جاؤں گا اس کا گئر آئل چینج کروانا ویلکم بیک اب یہ نیا دن ہے کل میں آیا تھا تو میں نے میکینک کو کال کی کہ اس گاڑی کا وہ گئر آئل چینج کرانا ہے تو اس نے مجھے بتایا کہ آپ جو ہے اپنی گاڑی کا بونٹ کھول کے دیکھیں جو ہوتی ہے نا وہ گئر آئل والی نیڈل اس کے جو ڈھکنا ہوتا ہے اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ اس کا آئل چینج کرنا یا نہیں نا تو وہ میں نے دیکھا تو اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ نہیں چینج کرنا تو اب جو ہے اس کے اندر ایک اور ایشو آ رہا تھا کہ جب بریک لگاتے تھے نا تو اس کا سٹیرنگ تھوڑا سا نا کامتا تھا تو وہ میں نے اس سے ڈسکس کیا تو وہ کہہ رہا تھا کہ بریک کی جو پلیٹس ہوتی ہیں ان کا ایشو ہے ابھی میں جا رہا ہوں اسی سلسلے میں ادھر اور دیکھتے ہیں کہ کیا سلوشن نکلتا ہے اس چیز کا موسم دیکھیں کتنا مزے کا واہ ہوئے بارش ہوئی ہے تو بڑا ہی پیارا موسم ہو گیا یہ آگیا ہے دی ورکشاپ آٹو ٹرون موٹرز نظر آ رہا ہے اور اب دیکھتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے میں دیکھا ہوگا کہ گاڑی کی جو پریک والی پلیٹس تھی ان پر نشان تھے کچھ تو اسی کی وجہ سے یہ جو ہے نا سارا مسئلہ ہو رہا تھا تو ابھی انہوں نے یہ کی ہے کہ اس کو کھرا دیے سے نا اس کو رگڑا ہے یعنی کہ اس کو ایک جیسا کر دیا یونی فارم کر دیا تو اب دیکھتے ہیں صحیح ہوتا ہے کہ نہیں چلا کر تو یہی تھی آج کی ویڈیو اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ اور لائک اور کومنٹ ضرور کریں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں میری ویڈیو کچھ اوکے اللہ حافظ